اسلام علیکم جی میرے پاس دو طرح کے پیرٹس ہیں کوکٹل بھی ہیں اور بجیز بھی ہیں اور میں دونوں طرح کے سیٹ اپ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن بھی دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنا آپ کو کوکٹل کا سیٹ اپ دکھاتا ہوں یہ میرے پاس کوکٹل کے تقریباً آٹھ پیر ہیں اور اس میں مختلف وریٹی کے برٹس ہیں میرے پاس اس میں میرے پاس مثلاً یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کومن وائٹ میں بھی ہیں اور دوسرے گریگ کے بھی ہیں اور اس میں میرے پاس انو ریڈ آئیز بھی ہیں اور مثلاً اگر آپ کوکٹل رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت وریٹی ہے میں وریٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریباً دنیا میں جتنے بھی پیرٹس ہیں ان میں سٹریلین بجیز نمبر وان پہ پالے جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ یہی کوکٹل ہوتا ہے بڑا ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے آپ اس کو ٹیم بھی کر سکتے ہیں یہ ہلکی پھلکی سیٹی مار سکتا ہے رنگ نیک اور راک ہی طرح تو نہیں باتیں کرتا لیکن مثلاً آپ اس کو ٹیم کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس کے سر کے پر دیکھیں کنگنے ہیں وہ کلنگی سی بنی ہوتی ہے تاج بنا ہوتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے بجیز کی نسبت تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے تو اس میں مثلاً آپ دیکھیں میں نے اس کو کیج سیٹ اپ بھی پہلے دیا تھا لیکن کیج سیٹ اپ میں مجھے پسند نہیں آیا تھا ان کی اچھی سیٹ جو ہوتی ہے کلونی میں ہی میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہتی ہے اور میں نے ان کو کلونی ہی دی ہوئی ہے بیسیکلی یہ بڑا شرمیلہ اور ڈرپوک قسم کا پرندہ ہوتا ہے تو اس بڑا حساس قسم کا پرندہ ہے اس کو آپ زیادہ مثلاً جہاں لوگوں کی عام در ہوتا ہو تو وہاں یہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا تو اس کو آپ نے مثلاً پرائیویسی دینی ہوتی ہے تو یہ بجیز کا سیٹ اپ ہے تو بجیز جو ہوتے ہیں یہ بیسے دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والا پرندہ ہے اس کا نام اس کو بجریگار بھی کہتے ہیں اس کو بجیز بھی کہتے ہیں اس کو اسٹریلینٹ ہوتے بھی کہتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے پالے ہوتے ہیں یہ پورا سال بریڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تار یہ مثلاً ان کا بریڈنگ سیزن وہ سیپٹیمبر سے اپرل تک ہی ہوتا ہے تو خوراک دیکھیں کس طرح کھا رہے ہیں مزے سے کھا رہے ہیں تو ان میں اگر آپ مثلاً شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہوگوروں میں لے سکتے ہیں ایکزیبیشن بھی لے سکتے ہیں بیک فیڈ بھی لے سکتے ہیں تو اگر آپ نیا کوئی بھی برڈز کا شوق رکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے انہی سے شروع کریں ان پر ایکسپیرینس حاصل کریں اس کے بعد آپ دوسرا مثلاً کوکٹیل پہ جائیں کوکٹیل کے بعد آپ لاب برڈز پہ بھی جا سکتے ہیں آپ اس میں رنگ نیک رکھیں را رکھیں جو مرضی رکھیں اس کی خوراک میں آپ بات کریں تو یہ گندم چاول مکئی یہ ساری چیزیں سوفٹ فورڈ میں کھا لیتے ہیں باقی جو مکس ہیڈ ہوتی ہے وہ تو میں نے آپ کو باجرہ بھی دے سکتے ہیں اس میں مکس ہیڈ میں باجرہ ہوتا ہے چینہ ہوتی ہے کنگنی ہوتی ہے سورج مکی کے بیج بھی کھاتے ہیں مکئی چانے انڈا بریڈ گندم سبزی فروٹ یہ ساری چیزیں کھا لیتے ہیں تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کو مٹکی دینی ہوتی ہے جس طرح کی یہ مٹکی بڑی سائز کی لگی ہوئی ہے لاب بٹس کی مٹکی اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اس کا باکس بھی آپ کو نظر آ رہا ہے باکس بھی میں نے دوروں سیٹ اپ ان کو دیئے ہوئے تو انس میں یہ باکس میں بھی اچھی بریڈ کرتے ہیں اور مٹکی میں بھی اچھی بریڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہیں ادھر اور میں تقریباً مثلاً سردیوں میں آپ نے ان کو تھنڈی ہواں سے بچانا ہوتا ہے کیونکہ یہ جب ان کو تھنڈی ہواں لگ جائے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا مثلاً آپ نے کیر کرنی ہوتی ہے باقی یہ ہے ککٹل جو میرے پاس زیادہ ہیں بجیز تو میرے پاس صرف پانچ پیر ہی ہیں تقریباً تین سال ہو گئے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں اور ککٹل مجھے دو سال ہو گئے ہیں تو سردیوں میں آپ ان کو تھنڈی ہواں سے بچا کر رکھیں یہ میرے پاس ککٹل کا سیٹ اپ ابھی میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ککٹل کی بہت ساری بڈیٹی ہوتی ہے اس میں مثلاً گریڈ پائیڈ ہوتا ہے وائٹ فیس بھی ہوتا ہے فان بھی ہوتا ہے لٹینو پائیڈ ہوتا ہے تو انو ریڈ آئیز اس طرح کے بہت سی اس کی مثلاً بائیس رنگوں میں تقریباً پائی جاتا ہے تو یہ اگر مثلاً جب جنگلوں میں رہتے ہیں تو کسانوں کی فصلیں تباہ کرتے ہیں پھنوں کے بیج کھاتے ہیں تو ٹھارہ ماہ کی عمر کو جب یہ پہنچ جاتا ہے تو تب جا کے یہ بریڈنگ کے قابل ہوتا ہے یہ آپ کو کومن وائٹ نظر آ رہا ہوگا تو یہ سب سے اچھی بریڈ یہ کرتا ہے اور یہ بریڈ کے معاملے میں پورا سال بریڈ کر سکتا ہے لیکن آپ کو ان کی اچھی صحت رکھنے کے لئے ان کو گرمیوں میں بھی ایک منہ ریس دینا چاہیے اور سردیوں میں بھی ریس دینا چاہیے ایک چیز کا سردیوں میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے سردیوں میں جو ہی رات ہو جائے تو ان کا پانی آپ نے باہر نکال دینا ہوتا ہے کیونکہ پانی اگر صبح یہ جو ہی مثلاً بیدار ہوتے ہیں تو پانی پیتے ہیں تو پانی وہ تھنڈات والا پڑا ہوگا اس سے ان کو زکام اور بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لئے صبح اٹھ کے آپ ان کے لئے فریش نیم گرم پانی رکھیں یا فریش پانی رکھ دیں تو بریڈ کے معاملے میں یہ ایبرج جو ہے نا وہ تقریباً چار سے چھے ایکس دیتی ہے اس کی فی میل اور اس میں سے تین سے چار بچے مثلاً ایک کلچ میں یہ سروائیو کر پاتے ہیں اگر آپ اس کی بات کریں میل فی میل کے ڈیفرنس کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فی میل ہوتی ہے ان کے جوڑ میں گیپ ہوتا ہے اور جو میل ہوتا ہے مثلاً ان کے سپاٹ دانے بنے ہوتے ہیں رنگ برنگے دانے بنے ہوتے ہیں ان کے جوڑ کے اندر تو اگر مثلاً نہ بنے ہوں تو پھر وہ میل ہوتا ہے پر کے نیچے ڈارٹس ہوتے ہیں تو ڈارٹس اگر ہوں تو وہ فی میل ہوتی ہے اگر ڈارٹس نہ ہوتا ہے تو باقی آپ اس کا بس سے اور طریقے بھی ہیں آپ ان کا مثلا سیمپل لے لیں ان کا بلار سیمپل اس سے آپ ان کا ڈین اے بھی کروا سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مہنگا طریقہ ہوتا ہے تو کیج باکس کی بات کریں تو آپ ان کو باکس تھوڑا سا دوسرے لف برڈز کی نسبت تھوڑا سا یا بجیز کی نسبت تھوڑا سا بڑا دینا ہوتا ہے کیونکہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اٹھارہ ماہ کے عمر میں بریڈنگ شروع کر دیتا ہے اور جو ہوتا ہے اس کی عمادہ جو ہوتی ہے وہ تقریبا پانچ سے چھے انڈے دیتی ہے اکیس دنوں کے بعد بچے نکل آتے ہیں اور بچے تقریبا پینتی سے چاریس دن کے بعد مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں جب وہ جو ہی باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ نئے سرے سے پھر جو میل فی میل میٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ وہی پروسس دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہ شرمیلہ اور ڈرپوک کر دیتا ہے اس لیے اس کو آپ نے پرائیویسی ضرور دینی ہوگی جتنا آپ اس کو پرائیویسی دیں گے اتنا ہی مثلا یہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں خوراک کی بات کریں تو میں نے پہلے بتا دیا ہے اس کی ایورج جو تقریبا ہوتی ہے وہ تقریبا بیس سے پچیس سال ہوتی ہے تو بیس سے پچیس سال بہت لمبار سا ہوتا ہے تو آپ ان سے مثلا کافی بریڈ لے کے آپ ان سے بڑا منافع حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ شوقین ہیں اور اچھے کوکٹل رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے کوکٹل میں سب سے بہترین نمبروں پہ آتا ہے کومن بائٹ آتا ہے اور انو ریڈ آئیز آتا ہے تو یہ جو ہوتے ہیں مثلا دوسرے برڈز کی نسبت تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں یہ ان کا ایک پیر 3500 سے 4000 کا آتا ہے تو ان کو باکس سائز تقریباً آپ نے دس بھئی دس کا دینا ہوگا ایک چیز کا خیال رکھئے گا جو لکڑی آپ استعمال کریں گے باکس کے لئے وہ سخت لکڑی ہونی چاہیے مٹکی میں بھی کرا سکتے ہیں اس میں آپ برادہ ضرور استعمال کریں لکڑی کا اور جو جگہ ہو وہ ہوا دار ہونی چاہیے روشنی اس میں ضرور آنی چاہیے کیونکہ ان کو کیلشم کی کمی تب بھی پوری ہوگی ان کے اچھی ہوا مثلا آتی رہے گی تو باقی یہ ہے کہ ان کو خوراک میں اور پانی جو ہے نا وہ صبح و شام ان کا فریش چینج کرتے رہیں تو میرے پاس تو الحمدللہ بڑی اچھی ان کی ایورج آ رہی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو کہنے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھینکیو جی